اسلام علیکم ناظرین کیبین نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر مرکازی وزر سیاحت جی کیشن رٹی نے کہا ہے کہ ریاست کے صدر مقام حیدرباد میں جتنی امارتوں میں آتش عزتگی کے واقعات پیش آئے ہیں یہ تمام امارتیں غیر خانونی طور پر تعمیر کی گئی تھیں سکردرباد کے رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں دکن نائٹ ویر سٹور امارت میں محیب آتش عزتگی واقعے کے بعد اس تباہ شدہ امارت کے معینے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کیشن رٹی نے حکومت پر الزام آئید کیا کہ آمدنی کے لیے حکومت شہر میں تمام غیر خانونی تعمیرات کو باقاعدہ بنا رہی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تباہ کمرشل کامپلیکس کے خرب وجوار کے مکینوں کی راحتکاری کے لیے آگے آئے اور انہیں معوضہ دا کرے کیونکہ اس محیب آتش عزتگی میں ان کے مال وہ ازباب بھی جل گئے انہوں نے یاد دلائے کہ ماضی میں پیش آئے آتش عزتگی واقعات میں چند افراد اپنی جانوں سے محروم ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی گنجان آبادی کے علاقوں میں گودامز اور روہر ہاؤز خائم کی جا چکے ہیں حکومت کو چاہیے ان گوداموں کا پتہ چلانے اور انہیں شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے سروے کرائے سن رائزرز ہیدرباد کی شریک مالک کلانیتی مارن کی بیٹھی کاویا مارن بلا شبہ انٹرنیٹ پر بے حت مقبول ہیں کاویا اب ہندوستانی کرکٹ شائقین میں کوئی نیا نام نہیں ہے آئی پیل میچوں کے دوران سٹیڈیم میں ان کی موجودگی کے علاوہ پچھلے سالوں سے انہوں نے اپنی ٹیم ایس آر ایچ کے لیے آئی پیل نیلامی میں حصہ لے کر کافی سرخیاں بٹو رہی ہیں تاہم کاویا کے مدہ اب ہندوستان سے باہر بھی پہنچ گئے ہیں حال ہی میں جنوبی آفریقہ میں ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں کاویا کو ایک فین کی جانب سے شادی کی پیشکش ملی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی سن رائزرز ایسرن کیپ آئی پیل ٹیم سن رائزرز ہیدرباد کی اسوسیئٹ فرنچائز پیل رائز کے خلاف ایک میچ کھیل رہی تھی جس میں سن رائزرز ایسرن کیپ نے ٹوزید کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اس نے اچھی شروعات کی اور ایک مرحلہ پر پیل رائز نے آٹھ اوورز میں تین ویکیٹوں کے نقصان پر ساٹھ رنز بنائے تھے اس دوران کیمرے نے بھیڑ میں ایک پرسطار کو چمکا دیا جس نے ایک پلیکارٹ پکڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ اب یا مارن کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اس ویڈیو کو بیٹوے ایس اے ٹوینٹی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا تھا اور اس نے کچھ ہی وقت میں بہت زیادہ لائکس حاصل کر لیے سن رائزرز ایسرن کیپ نے پارل رائلز کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں پانچ ویکیٹوں سے کامیابی حاصل کی ملک بھر میں انٹرنیٹ کا استعمال عام بات ہے آج کے دور میں تقریبا تمام گھروں میں انٹرنیٹ استعمال ہو رہا اگر دیکھا جائے تو سمارٹ فون کے دور میں زندگی آسان ہو گئی ہے اب ہم صرف ایک لکھ سے گھر بیٹھے کوئی بھی سامان یا سروس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگل میں کئی بندر ایک شخص کے ہاتھ میں رکھے موبائل کو سکرول کر رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین چار بندر بیک وقت موبائل سکرول کر رہے ہیں اور ایک ساتھ مزے کر رہے ہیں اب اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کئی ہٹس مل چکے ہیں اس ویڈیو کو تیرہ ہزار سے زیاد لوگ دیکھ چکے ہیں ساتھ ہی اس ویڈیو پر کئی لوگوں نے اپنا اظہارہ خیال بھی کیا ہے تفسرہ کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ وہ جانوروں کو بھی اپنے خوابوں میں لے رہی ہیں تفسرہ کرتے ہوئے ایک اور صارف نے لکھا کہ ملک میں سمارٹ فونز کی مانگ جلد بندنے والی ہے ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے بریک کاب رک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیڈراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے درکیبات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبرانکی جانی بھارت بائیوٹیک کمپنی کے ایگزیکیوٹیف چیئرمن ڈاکٹر کرشنا ایلا نے کہا ہے کہ بھارت بائیوٹیک کے انٹرنیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسن کے تین دوز کے بجائے ایک دوز والی ویکسن تیار کنے کی کوشش کر رہی ہیڈراباد کی اس کمپنی کے ایگزیکیوٹیف چیرمن نے ناکپور میں بہتر وے بھارت فارماسیوٹیکل کانفرنس میں یہ بات کہی انہوں نے مرکزی حکومت سے خواہش کی کہ وہ ملک میں فارماسیوٹیکل ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکس میں ریایت دے انہوں نے کہا ہے کہ سائنسدان اور سانتکار ان سبسیڈیز کے ذریعے تحقیق پر توجہ دیں گے امریکی سانتکار ایلن مسک کے ٹویٹر حاصل کرنے کے بعد سے ملازمین کی تعداد میں تقریباً اسی فیصد کی کمی آئی ہے سین بی سی نے کمپنی کے اندرونی ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئی یہ اطلاع دی ہے ریپورٹ کے مطابق اکٹوبر دو ہزار باویس کے آخر میں ایلن مسک کے ٹویٹر کے چموالیس ارب ڈالر کے حصول کو حتمی شکل دینے سے پہلے سین فرانسسکو میں خائم کمپنی میں تقریباً سات ہزار اب پانسو پچاس سے کم کل وقتی انجنئر ہیں اور سیکیورٹی ٹیم میں بیس سے بھی کم ملازمین شامل ہیں اور کمپنی کے پاس تقریباً چودہ سو غیر کام کرنے والے ملازمین بھی ہیں جنہیں ابھی تک تنخواہ دی جا رہی اس کے علاوہ کمپنی کے تیرہ سو ملازمین میں سے تقریباً پچھتر ملازمین چھٹی پر ہیں جن میں چالیس انجنئر ہیں ایلن مسک نے کمپنی کے روزمارہ کے کاموں میں تبدیلی کرنے کے ساتھ ہی کئی ملازمین کو نکال دیا ہے ملازمین ملازمین اسے کے ساتھ کیونیوز کے آفٹرنو نیوز اختتام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے کیونیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ ناظرین مزید اپ ڈیوز attitude شکریہ مزید اپ ڈیوز کو نکال دیه شکریہ شکریہ الانسّ موسیقی